کہ جب اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلی اسلام کی مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی سب سے پہلی اسلام کی مسجد کون سے ہوتے ہیں جی جب ہوتے ہوا سے مسجدِ قبا نام بھی بیان رکھتے ہیں مسجدِ قبا مسجدِ نقوی بات میں بنیئے ابھی تو مدینہ افباد میں پہلے اندر راکھتے ہیں یہ پہلے مسجدِ قبا ہے تو مسجدِ قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد اور جس کی تحریف مسجد کی بھی اور بنانے والوں کی ہی تحریف حضانِ قرآنِ حقیم نے سنوائی ہے کہ مسجد کیسی ہے اس سے ساگر تقوی سنوائے ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھ گئی ہے گونہ میرا یاد رکھنا قرآنِ قریم نے حضانٰ اللہ کا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے مسئدِ قبا کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور تقوی کے پر جو بنیاد رکھنے والے ہیں تو وہ متقی ہوں گے جو تقوی پر بنیاد رکھ نئے ہیں تو وہ متقی ہوں گے تقوی پر بنیاد رکھنےر ہیں کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اللہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور تقوی پر بنیاد رکھنے والے متقی ہوں گے تو وہ کون لوگ تھے دعاوں دیکھتے ہیں تاریخ کو احادیث مبارکہ کو کہ مسجد کے لیے بنیادیں کھو دی گئی اب اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے پہلی اینٹ اللہ کے نبی رکھتے ہیں دوسری اینٹ ابو بکر رکھتے ہیں تیسری اینٹ عمر رکھتے ہیں چوتی اینڈ عثمان پر دیکھتے ہیں متقی لوگ ہیں جو بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی ہے تو یہ سعادت میں عثمان کو حاصل ہے کہ اس دنیا پر اس دھرپی پر سب سے پہلی اسلام کی مسجد جو اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فروائی ہے اس کی بنیاد میں چوتی اینڈ حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے